السلام علیکم ناظرین پاک ویدر انگری کلچر میں آپ کو خشامدید کہتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے بات کریں مغربی سسٹم کے حوالے سے تو اس وقت مغربی سسٹم پاکستان میں مجود ہے جو کہ آنے والے بارہ سے چوبیس گھنٹے پاکستان کے مختلف علاقوں پر بارشوں کا سبب بنے گا اگر پچھلے بارہ گھنٹوں کی بات کریں تو صرف بلوچستان کے چند ایک علاقوں پر اکدکہ مقامات پر بارش دیکھنے کو ملی ہے افتار تھی وہ اتنے زیادہ تو نہیں تھی کیونکہ مغربی سسٹم اس وقت سرختہ ہوا نظر آتا ہے اگر بات کریں پنجاب کے علاقوں کی شمالی پنجاب کے علاقوں کی یا ملک کے شمالی علاقوں کی تو یہاں سے ذرا بارشوں کا فوکس کم رہا ہے مغربی سسٹم اس وقت بلوچستان اور خیبر پختوخہ گلگت کشمیر کے علاقوں پر ہی اثر انداز ہوگا تاہم شمال کی طرف اس کا جو جھکاؤ ہے وہ کم ہے اس وجہ سے ہی پنجاب کے مختلف علاقوں پر بادل تو دیکھنے کو ملے ہیں تیز ہواوں کے ساتھ تاہم بارشوں کی کوئی اطلاعات مصول نہیں ہوئی ہے اگر بات کریں خیبر پختوخہ کی حوالے سے تو آنے والے بارہ سے چوبیس گینٹے خیبر پختوخہ میں تغریب آرش کے امکانات موجود ہیں جس میں پشاور خیبر نوشہرہ چار سدہ اس کے علاوہ مان سیرہ اس کے علاوہ بجور اس کے علاوہ چطرال سوات مردان سوابی کے علاقے شامل ہیں ان علاقوں پر اچھی بارشیں دیکھنے کو ملے گی بارش کے امکانات موجود ہیں آنے والے بارہ سے چوبیس گھنٹے اگر بات کریں بلوچستان کے حوالے سے تو یہاں پر آپ کو اچھی بارشیں آنے والے بارہ سے چوبیس گھنٹے دیکھنے کو ملے گی آج جمعے کا روز ہے آنے والے اگر ہفتہ اور اتوار کی بات کریں تو یہ مغربی سیسٹہ ہفتے کی شام تک ملک میں موجود رہے گا اور بارشوں کا سبب بنے گا جس میں کوئٹہ ناصرہ بھائی قلات اس کے لئے زیارت دیرہ بوٹکی موساخر گوادر پنجگور تربت کلہ سیف اللہ کے علاقے شامل ہیں ان علاقوں پر بارشوں کا سبب بنے گا پنجاب کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلے کہ مغربی سسٹم اس وقت پنجاب کے مختلف علاقوں پر بادلوں کے ساتھ ساتھ تیز ہوایں تو چلیں گی لیکن بارشوں کے جو امکانات ہیں وہ بھی موجود ہیں اگر بات کرے شمالی پنجاب کے حوالے سے تو یہاں پر ذرا موسم صاف ہے اس وقت تام آنے والے بارہ سے چوبیس گھٹے گہرے بادل جہاں پر موجود رہیں گے وہاں پر جنوب پنجاب کے علاقوں کو بارش مہیا ہو سکتی ہے جس میں میاں چنو چونی ایک روڑ پکا باولپول لوترہ ملتان دیرہ غازی خان کو تدوم زفرگر راجب و ریمیان خان کے علاقے شامل ہیں اس کے علاوہ پنجاب کی علاقوں کی بات کرے شمالی پنجاب کی علاقوں کی بات کرے جس میں مری اٹرک راولپینڈی چکوال جیلہ منڈی بہاودین حافظہ و عفظیرا و سیارکو نارواز گجرہ و علا شیخو پورا لاہور گجرات کے علاقے شامل ہیں تو ان علاقوں پر بھی بادل بننے کے ساتھ بارش کے امکانات موجود ہے تاہم یہاں پر جو پنجاب کے حوالے سے ہے مغربی سسٹم پنجاب پر اثر انداز کم ہونے کے چانس نظر آتے ہیں اسی طرح وسطی پنجاب کی علاقوں کی بات کریں تو یہاں پر بھی آنے والے بارہ سے چوبیس گھنٹے بادل مجود رہیں گے تاہم جہاں پر گہرے بادل مجود رہیں گے وہاں بارش کا سبب بن سکتے ہیں موسماتی تبدیلیوں کے اوپر بات کریں تو آپ نے پورے دنیا میں موسماتی تبدیلیاں ہیں اس کو اثر انداز ہوتا دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ حالی دنوں میں دبائی میں بہت زیادہ بارش کی وجہ سے وہاں پر جو سیلابی صورتحالہ وہ پیدا ہو گئی ہے لوگوں کے گھر گاریاں بہت زیادہ ڈوب گئی ہیں جس کی وجہ سے بہت زیادہ جو مالی نقصان ہے وہ دیکھنے کو ملا ہے تاہم آنے والے دنوں کے بات کریں جیسے ہی پری مونسون کا آغاز ہوگا یا مونسون کا آغاز ہوگا تو آپ کی اسی طرح کی موسماتی جو تبدیلیاں ہیں وہ پاکستان میں بھی نظر آئیں گی تاہم اگر بات کریں امان ایران اور دبائی جیسے ملک کی تو یہاں پر بارشیں بہت کم ہوتی تھی لیکن حالی دنوں میں بارشیں ایک سو ستائیس میلی میٹر بارش رکارڈ کی گئی دبائی میں جس کی وجہ سے تیاری نہ ہونے کی وجہ سے ان کو بھاری نقصان اٹھانا پر آپ کیونکہ وہاں پر بارشیں نہیں ہوتی اس لیے وہاں کی گورنمنٹ ہے وہ اس کے لیے تیار بھی نہیں تھی تاہم جیسے جیسے اپڈیٹ آتی رہ گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو آپ سے گزارش ہے چینل کو سبکرائب رازمی کر دی اگر اس نے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے بیل آئیکن کا بٹن کو پریس کریں گے تو آپ کو ہماری ہر ویڈیو کا جو نوٹفیکیشن ہوں وہ ملتا رہے گا آپ کا بہت شکریہ